بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم حبا سنین کریشی اور آج ہم اپنی سپیشل کلاس سٹارٹ کرنے والے ہیں جس میں میں آپ کی فائیور کی پروفائل کی لائیو آڈٹ کروں گا یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کس انداز میں فائیور کی پروفائل بنائی ہوئی ہے اس میں کیا گلتی ہے اور آپ اسے کس طرح سے امپروف کر سنتے ہیں تاکہ آپ کی جو فائیور کی سیل ہے وہ انکریز ہو سکے یا پھر سٹارٹ ہو سکے اگر پہلے سٹارٹ نہیں ہے تو اب یہ کرنے آپ لوگوں نے یہ اپنی فائیور کا جو ڈنک ہے وہ چیٹ سیکشن میں دالیں اور ساتھ میں اپنا ہینڈ جو ہے نا رائز کریں تاکہ میں آپ کی پروفائل سیلک کر کے اور اس کی آڈیٹ جو ہم سٹارٹ کریں مبارکم سلام احمد جوہان اگر آپ باتے ہیں کہ آپ کی پروفائل ایڈیٹ بڑھوں تو اپنے لینک یہاں پر ڈال دیں مبارکم سلام احمد جو پروفائل مبارکم سلام احمد جو پروفائل بemaکم سلام احمد جو پروفائل اچھا ایک جو سٹوڈنٹ ہے اس کا مسئلہ ہے کہ وہ قراب کو ہماری میری آواز اس میں نہیں آ رہی ہے تو جن جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ چیک سیکشن بولیں آپ کو آ نہیں آ رہی ہے تو آواز آپ کو آ رہی ہے میری صاف کے نہیں آ رہی ہے دوبار سے چیک کر رہے ہیں اور پھر مجھے بتائیں اگر آپ آواز صاف آنا سٹارٹ ہوگی ہے تو پھر ہم اپنے لیسن کو اس ویبینار کو سٹارٹ کرنا ہے تو جلدی سے اپنا لنک بیجیں دا کہ ہم اپنے کام سٹارٹ کر سکے ہیں یا پھر میں ہی اپنے کسی بھی رینڈم پروفائل کو سلیکٹ کر کے ایڈے سٹارٹ کر دوں اگر آپ کی کوئی پروفائل نہیں ہے ہم اپنے کام سٹارٹ کر دیں ہم اپنے کسی بھی رینڈم پروفائل کو سلیکٹ کر لیتے ہیں پہلے اور اس کے ایڈیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس وقت در اگر آپ لوگوں کا کس پروفائل کرنے کے مل جائے وہ دالیں ہم آپ کی پروفائل کوئی لائیو ایڈیٹ کریں گے تاکہ آپ لوگوں بھی جو گلتے ہیں وہ سامنے آسکے ہیں اور جو سجیشن میں آپ کو دے سکتا ہوں وہ آپ کو سجیشن ہوتا کہ آپ کو اسے انفروف کر سکے ہیں تو ہم یہاں پر ایک سیمپل سی کسی بھی یہ پاپٹر ٹوپکس ہیں اس وقت فائیور کے اوپر ویب ڈیزائن ورڈپریس لوگو ڈیزائن اور ویڈیو ایڈیٹن تو ان ویسے ہم کسی ایک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اپنے جو کام میں اسے سٹارٹ کر دیمی ساگت در اگر ہم لوگو ڈیزائن کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر لوگو ڈیزائن کی ڈیفرنٹ سٹائلز ہیں اور ہر کی سٹائل کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی ہوں گے اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ چار گیگ ہیں جس کو فائیور سجیسٹ کر رہا ہے ان کی پیس جو اپنے پرفارمنس کے وجہ سے وہ ان میں سے کچھ لیول ٹو سیلر ہیں چاروں ہی لیول ٹو سیلر ہیں یعنی کوئی ٹاپ ریٹیڈ یا لیول کی وجہ سے اس ٹاپ لیسٹ میں نہیں آ رہا صرف اپنے پرفارمنس کے وجہ سے آ رہا ہے لیکن یہاں مسئلہ پہلے پیج والوں کا نہیں ہے ہم اس کے پاس میں یا اس سے بھی اگلے پیج پہ جاتے ہیں تاکہ ہم سکتے کہ اصل میں لوگ کیا گلتی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں فائیور پر کرو کرنے سے رکھتی ہے دیکھیں ہر جو کیٹیگری ہے فائیور کی وہ بیش گرافی دیزائننگ ہے لوگو ڈیزائننگ ہے یا پھر مارکٹنگ ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے ہر کیٹیگری ایک اپنی جو انہیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کو سمجھنا ہوتے ہیں کہ انڈسٹری میں اس وقت جو ڈاپ کے پر آ رہے ہیں سرچ میں انہوں نے کیا چیزیں ایسے اپلائی کنی ہیں جو آپ کے پاس کرنی ہے اور آپ کی جو کسٹومر ہے مارکٹنگ میں بھی سکھاتے ہیں کہ آپ کی جو کسٹومر ہے وہ کون ہے اور ان کی کیا پین پائنٹس ہے وہ کس وجہ سے آپ کے گکے پر کلک کریں دیکھیں اگر یہ گرافی دیزائننگ ہے تو اگر آپ کا لوگوں کی جو پروفائل ہے وہ اٹریکٹیو ہوگی تو لوگ اس کے پر کلک کریں گے کیونکہ آپ کی جو پروفائل ہے وہ آپ کی ڈیزائننگ سکل کو ہتا رہی ہوگی اگر آپ ڈیزائنر ہیں لیکن آپ کی ڈیزائننگ سکل ہی اچھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کی جو گیک ہے وہی امیج ہی اچھی نہیں ہے تو ظاہر سی بات کوئی بھی آپ کی ڈیزائننگ سکل کے پر احتمال نہیں کرے گا اس لئے اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ آپ کی خود کی جو ڈیزائن ہے وہ اچھا ہو تو میں یہاں پر تھوڑا سا نیچے کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ہمیں جو بگنرز ہیں جو گروہ نہیں کر پا رہے ہیں کوئی ایسا سیلر مل جائے تاکہ ہم اس کی اڈیٹ کر سکیں اگر ہم ڈاپریٹر کی کریں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ ہمیں نہیں ہوگا کیونکہ آلیڈی اس نے کافی کچھ انروف کیا ہوگا وقت کے ساتھ تو میں ایسے کرتا ہوں کہ میں لوکل سیلر سیلیک کر لیتا ہوں اور میں کچھ اور چیزیں بھی سیلیک کر لیتا ہوں تاکہ ان مجھے تھوڑے اس سا کے طور پر کچھ لوگ انہوں نے مجھے فیس بک پیچ کے پر بھی لنک بھیجھے اپنے پروفائل کے لیکن وہ لوگ شاید جو نہیں آئے یا تو یا پھر سوئے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے یہاں پر ابھی تک لنک نہیں سینڈ کیا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود آپ کی پروفائل پر لائی اٹڈ کروں تو پھر آپ خود ہی سینڈ بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے کچھ گیگز آ رہی ہیں لیکن کچھ بھی ساری گروہ کر رہے ہیں والے نے گروہ کر چکے ہیں وہ مگر آ رہی ہیں ڈیوبڑھوں 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 اگر آپ جا کے میں کچھ نئے سینرز انڈسٹ آئی ہے تو ان میں سانگیسی کسی لیت کرتے ہیں موسیقی 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 کر لیتا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ہم ایک جو اینا ڈاپ کے سیلر کو بھی سیلک کر لیتا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ اس کو معازنہ کر سکے ہیں تو میں نے اس سیلر بتا رہتا ہوں تو ہم بھی ٹاپ کے سیلر کو بھی لے لیتا ہے اور دونوں کا معازنہ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں ایسے کیا چیز ہے اور ان میں نہیں ہے جس کی اجازہ نہیں کر پا رہے اب مثال کے دور پر ہم اس ایک سیلر اس کو دے دیتا ہے اور ایک لیول ٹو سیلر ایسا تو یہاں دیکھیں اب یہ ایک گگ ہے لیکن میں گگ سے پہلے پروفائل پر جاؤنا پروفائل پر آ جاتا ہے ہاں دیکھیں یہ ایک پرسن ہے اس کا جو بھی نام ہے اس کے ٹوٹل ساتھ ریویوز ہیں چار اس پروفائل گگ پر اور چار اس گگ پر جو لاسٹ ٹلیوری ہے وہ ایک مہینے پہلے کی ہے جو نیکسٹ ہمارا سیلر ہے اس کی ٹوٹل سکس ریویوز ہیں ٹوٹل سکس ریویوز ہیں 4.5 سٹار کے ساتھ اس کی ایک جو کی ہے اسی کے پر چھے ریویوز ہیں دوسری ہے وہ بلکل نیو ہے اس کے پر ریویوز نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کی لاسٹ ٹلیوری ہے وہ نو مہینے پہلے کی ہے یعنی کہ اس نے سٹارٹ میں آرڈر لی ہے لیکن اس کے بعد اس کی کو جانا بریک لگ گئی اس کی بریک لگ گئی نہیں کیا وجہ ہے وہ بھی ہمارے پرسنے میں دسکس کرتے ہیں اب یہ ہے ٹوپ ریٹن سیلر ٹھیک ہے اس نے ایک ہزار سے زیادہ ریویوز ہیں وہ بھی 4.5 سٹار یعنی کہ موسٹلی 5 سٹار ریویوز اس کو ملے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس جو گیگز کی تعداد ہے وہ تقریباً دس ہے ویسے یہ اس سے زیادہ گیگ بنا سکتا ہے لیکن دس گیگز اس کے پاس ہے اس کے پاس یہ ٹوٹل لیول ٹو سیلر ہے یہ فٹل بیس گیگز بنا سکتا ہے اور اس نے تقریباً آئی ٹھینک سودان گیگز بنائی گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس نے دس گیگ بنائی ہے اس نے دو گیگ بنائی ہے اس نے بھی دو گیگ بنائی ہوگیا تو دیکھیں سب سے بڑی غلطی آپ سٹارٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیے کہ اگر آپ کو سات گیگز مل رہی ہیں تو سات کی سات گیگز بنائیں بیشے کہ آپ گر آپ کو ڈیزائنر ہیں آپ سوشل میڈیویا مائنجر ہیں آپ کوئی بھی سکیل آپ کی سات کی سات گیگز بنائیں گے آپ آپ نے جو پانچ گیگز سے آپ کو اپنچنے بل سکتی تھی وہ میس نہیں کرنے مثال کے طور پر آپ کی ایک ایک دس امپریشن لے ایک دن میں اور ایک دس امپریشن لے رہی ہے تو پانچ گیگ بھی دس دس امپریشن لیں گے یعنی دیلی کے آپ کو ستر امپریشن مل رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب صرف بیس مل رہے ہیں اس بیس میں سے مہینے میں آپ کو سمجھ لیں جو اینا چھے سو امپریشن ملے اس میں سے پانچ دس امپریشن نے کلک کیا اور کسی نے بھی بائے نہیں کیا آپ کو امپریشن نہیں مل رہے ہیں آپ کو پہلے مارکٹ میں آول لیبل ہونا پڑے گا جب آپ کی پانچ گیگ بھی ہوں گے تو ٹوٹل سات تر امپریشن آپ کو دیلی مل رہے ہوں گے اور اگر سات تر کم تیس سے ضرب دیں تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں آپ کی جو امپریشن کے اماؤنٹ ہوں کافی زیادہ ہوگی جہاں پانچ گیگ مل رہے ہوں گے تو وہ جو گیگ ہے وہ اور زیادہ رنگ کرے گی اور زیادہ سے زیادہ امپریشن آپ کو ملیں گے اور آپ کی سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی یہاں پر سب سے بڑے گلتی یہی کرتے ہیں کہ وہ گیگ ہی نہیں پناتا ہے یعنی کہ اب آپ خود سوتے ہیں یہ لیول ٹو لیول ٹوپ ریٹی سیلر ہے اس میں دس گیگ بنائی گے ہیں شاید اس کے شاید میں کہوں گا کہ شاید اس کو بہت زیادہ لگی گی پیسہ کی اس نے زیادہ کیگ بنائی ہے اور اس سے بھی زیادہ کی بنائی ہے تو شاید اس کو زیادہ بھوگ لے لیکن دیکھیں بھوگ نہیں ہے مین چیز ہے اورڈر لینا سیل لینا کہ وہ ایک انکم ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکے لیکن یہ سب لوگ شاید الحمدللہ کھاتے پیتے گھر کے ہیں پاکستانی لفظ میں پاہ جائے اس لئے ان کو ضرورت نہیں ہے کمانے گی صحیح بات یہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کمانے کی اس وجہ سے ایفرٹ ہی نہیں کر رہے جو مین سوہ زیادہ در ہوتا ہے سر میں نے گیگ بنائی ہے میں نے آکانٹ بنا لیا لیکن ہمیں آرڈر نہیں مل رہا آرڈر کیسے ملے گا آپ نے اپنے آپ کو خود لیمٹ لگاتی ہے آپ نے ہنڈر پرسن ایفرٹ نہیں کی آپ کو ستر گیگز ملت رہی ہیں سات گیگز مل رہی ہیں تو سات کے سات پہلے بنایا ہے ایٹلیس یہ آپ کے ہنڈر پرسن ایفرٹ ہوگی ایفرٹ نہیں کی لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے آپ اپنی خود کی اپورچنٹی پر خود ہی لات مار رہے ہیں اور کوئی دوسرا تیسر پرسن آپ کو نہیں روک رہا خود ہی روک رہے ہیں تو پہلا جو پوائنٹ مارک رکھوں گا آپ بے شک گرافک ڈیزائنر ہیں یا پھر آپ سوشل ویڈیا مارکٹر ہیں سات کے کیا آپ کو لیول ڈیو سیلر ملتی ہے تو سات کے ساتھ لیول ڈیو سیلر پر آپ کو دس کی ملتی ہے دس کے دس بنائے لیول ڈیو سیلر پر بیس گئی ملتی ہے بیس اگر آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ کافی لینڈھی چیز ہو جاتی ہے تو آپ کم از کم دس اس سے زیادہ لازمی طور پر بنائیں اپنی اپورجری آپ نے زائیہ نہیں کرنے جتنے زیادہ امپریشن ملیں گے جتنے زیادہ کلک ملیں گے اتنے زیادہ کنورٹ ہونے کے چانسز ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ اپنے کنوری انڈیٹ خود ہی گرہ رہے ہیں پھر زیادہ سی بات آپ خود ہی اپنے دشمن ہیں اچھا یہ پہلا پوائنٹ ہوئی دیکھے کافی حد تک لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا اچھا دیکھیں میں ایک چیز آپ کو سنجھا رہا چاہتا ہوں کہ میں نے یہاں پر کہا کہ اپنے ہنڈیڈ پرسن اپورٹ نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ سادگیگ بنا سکتا ہے لیکن دو بنائی ہوئی ہے تو یہ آپ کی میں سمجھوں گا کہ ٹونٹی پرسن اپورٹ کی ہوئی آپ نے باقی اور چیزیں بھی ہو سائی رہتی ہیں لیکن ہنڈیڈ پرسن اپورٹ کیا ہوتی ہے میں انشاءاللہ اپنے اسی ہی ویبنر کے اینڈ میں بتاتا ہوں اچھا تو یہ ایک سب سے بڑی پرسن دو پرسن کے ساتھ ہے کہ انہوں انہوں نے اپنی اپورٹنی کو خود ہی میس کر دیا اگر وہ پانچ گیگ بنا سکتے تھے سات گیگ تو انہوں نے سات گیگ بنا سکتے تھے تو ان کی جو گروہ تھے وہ ساتھ سات چین تیری بھی لیکن وہ یہاں پر مارک کر رہے تھے اچھا اب ہم آجاتے ہیں دوسرے پوائنٹس کے لئے دیکھیں اب یہاں پر کیونکہ یہ گرافک ڈیزائننگ کی انہوں نے کہا کہ ہر سکل کی ایک الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ گرافک ڈیزائنر ہیں تو ان کی خود کی گیگز کی جو ایمیج ہے وہ ویل ڈیزائن ہونی چاہیے آپ کی جو ایمیج ہے کہ از ای ڈیزائنر وہ خود ایک آپ کی سکل کو ریپریزینڈ کر رہی ہے اگر آپ کی جو ڈیزائننگ سکل ہے وہ اس کو صحیح سے ریپریزینڈ نہیں کر پا رہی تو ایسی بات ہے وہ ایمپریشن لینے کے بہتر بھی ایمپریشن ملنا ضروری ہے لیکن ساتھ میں کلک ملنا بھی ضروری ہے تو اس کو بھی ہم نے مینٹین رکھنا ہے آپ کی جو ڈیزائننگ کیلئے وہ بہترین موننگ چاہیے آپ کی پکچرز اپنے سٹوک ڈیزائننگ کو استعمال نہیں کرنا اپنے سٹوک ڈیزائننگ کو استعمال نہیں کرنا آپ نے اپنے ریل ڈیزائننگ یہاں پر شوق کروانی ہے جو یونیک ہوگی جو کہیں پر بھی نہیں ہوگی ہے اپنے اپنے دیزائن میں شوق کروانی ہے دوسری ہمارے بھائی ہیں ان کی ڈیزائننگ سکلز کو دے گئے اب اس میں صاف پسہ چل رہا ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر اوڈر ناؤ کا بٹن ہے لیکن مجھے صرف اوڈر نظر آ رہا ہے ناؤ کا بٹن نظر نہیں آ رہا اور یہ بھائی جات کینگو کا دیزائن کرتے ہیں لیکن اب یہ بیسیک سا گرافک ڈیزائننگ کا رول ہے اور وہ ہی وہ میس کرتے ہیں کہ ہمیں بیسی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہا کونٹراسٹی ہو صحیح سے نہیں بنا پائے اب یہ چیز یہ صاف طور پر واضح طور پر بتا رہی ہے کہ وہ سکلز میں ابھی تھوڑے نیو ہوا یا تو اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایس بنایا ہے شاید لیکن ایس کا کافی ساری چیزیں جو ہیں نا بہت زیادہ لائٹنگ پڑھنے کے جاسے کافی زیادہ میسی ہوگی ہے اب ڈیزائننگ ہے اور اگر ہم ڈیزائنر ہی گلتی کرے دوسرے پسند کے اعتماد کرے گا آپ کی ڈیزائنر ہیں تو آپ کی ہنڈرٹ پرسند شکیل آپ کی ایمیجز پر شو ہونی چاہیئے اب اگر ہم بات کرتے ہیں ہم کسی مارکٹنگ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ہم کسی مارکٹنگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سکھی مڈیا مریجمنٹ سے لے کر دیتا ہوں یہاں پر میں فیس بکس لے کر دیتا ہوں ایک سپیسیفی پلیٹ فارم پیاد کر دیتا ہوں ان کو میں ابھی ہٹا دیتا ہوں یہاں سے جب اس کے بعد ہم اب دیکھیں یہ ایک سکل کا لیول ہمیں مل رہا ہے کہ یہاں پر ٹوٹال انتیس ہزار سرویسیز اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اب اس میں سے کچھ سب جو ہے فیس بک اپٹیمائزیشن منیجمنٹ دے رہے ہیں لیکن کچھ کی یوٹیوب کے سرویس یہاں پر جو ہو رہی ہے اور کچھ کی ڈیفرینٹ شو ہو رہی ہے اب ایک کلائنٹ آیا ہے فیس بک کی منیجمنٹ یعنی کہ آپ نے دیکھا میں نے سوشل میڈیا منیجمنٹ سے لیکھ کیا پھر فیس بک سے لیکھ کیا اب میرا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے فیس بک ٹھیک ہے فیس بک مجھے کسی فیس بک پرسن بھائیر کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اگر یہ ٹاپ پہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ صرف انہوں نے فیس بک کو منیجمنٹ کیا جنہوں نے یوٹیوب کو وہ فیس بک منیجمنٹ کی کلائنٹ ہے اس کو میس کر دیں گے میں کبھی بھی اس پر یہ اس پر نہیں جاؤں گا بیشہ کو لیبل ڈو سے لڑوں کیونکہ وہ فیس بک منیجر نہیں ہے اس لئے میں چھوڑ دوں گا اب یہاں پر یہ پرسن اس نے جنرل یوز کیا ہے سوچل میڈیا مینجر ٹھیک ہے اس میں فیس بک بھی شامل ہو گئی اور دوسری بھی شامل ہو گئی اس نے ایٹلیس جو ہے نا اپورچن بھی بس نہیں کی اب یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ وہ یوٹیوب ہے لیکن انہوں نے فیس بک کو بھی درانے گیگ کرییشن سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے یہ آلڈیڈی گیگز پہ آرڈر میں لیا ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پرسن اس جگہ پر آکے گیا ادھر سے میرے اوڈر کیا ہو سکتا ہے وہ یوٹیوب ہا لہی اوڈر ملے ہو لیکن یہ غلط جگہ پر رینک کر رہی ہیں اس چیز کو بھی ہمیں دیان دے ہوتے ہماری جو گیکیاں وہ صحیح جگہ پر رینک کر رہے تاکہ ہمیں صحیح معنی میں فائدہ بھی ہو سکے اب یہاں پر میں نیچے ہم تھوڑا سا جائیں اس نے یوز کیا ہوئے لیکن تو کوئی کوپی آئی نہیں ہے اس لئے اکثر لوگ کو کوپی آئیٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اچھا تو یہاں پر ہم کسی پرسن کو بھی سلیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی سلیک کر لیتے ہیں پھر اب ہم کسی نیو سلر کو بھی تلاش کرتے ہیں تھا کہ ہم موازنہ کر سکیں ہے 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 xico ис ی ہم ایک اس پرسن کچھ کر لیتا ہوں اور ایک اس پرسن کچھ کر لیتا ہوں دو ہمارے ٹاپ کے ہو گئے اور دو نیو سیلر ہو گئے میں مارکٹر ہوں سجیسے میں مارکٹنگ کیس کو اڈیٹ کر رہا ہوں ہم پہلے پروفائل کر جائیں گے اس کے بعد اور چیزوں کو دیکھیں گے تو ہم پہلے پروفائل کر رہے ہیں ایسے ہی دیکھتا تھا لیکن سویڈن سے اس کا تعلق ہے اب ہم موازنہ کرتا ہے جو ٹھیک ہے جو چھار گ گنہی ویسے بھی بیان شخص گیگ بنائی ہوئی ہے لیکن شاید تین گیگ بنائی ہوئی ہے اس کے لئے کافی ہو گیا بیسے اس نے یہاں پر یہ ایک حسن کا رول تو دیا اور اگر یہ اور گیگ بناتا ہے تو شاید اس کی رول زیادہ تیز ہوتی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اور کی مطابق اتنی زیادہ ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ last four hours پہلے یعنی چار بندے پہلے اس نے ایک اوڈر ریلیور کیا ہے کہ وہ اگر اوڈ بنا ہے تو وہ اس کو ہینڈل نہ کر پائے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس نے آف کر دیا ہو یا تو یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو مسائل دو پڑا ہم اندار لے رہے ہیں اس کے بس ساتھ گیگ کیا ہے اور چار گیگ کیا ہے چار اوڈر اس پر ہیں اور ساتھ ریویوز اس پر ہیں ٹوٹل یار ریویوز اور چار سو آٹھ یعنی کہ ٹوٹل یا چار سو بیس یا تیس ریویوز انتی اوڈر ریویوز کے اوپر ہیں لیکن اس کے ایکشن ریویوز ہیں وہ پانچ سو اڈتالیس ہیں یعنی کہ باقی گیگز یا تو دیسیبل کی گئی ہیں فائیوز کے طرف سے یا پھر اس نے آف مکتی ہیں تو کیونکہ کبھی کبھار رہا ہے سکتا ہے مجھبوری میں کہ اگر اوڈرز آتا ہوں سے ہم اپنی پروفائل کبھی آف کر دیتا ہیں اس مجھبوری میں اپنی پروفائل کے لیے یا پھر ہماری گیگز کو ڈرافٹ نکال دیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس نے قریب ڈرافٹ نکال دیتا ہے بیس اوڈرز ٹھیک ہے اس پرسن نے ٹھیک ہے سات گیگز بنا ہی ہے ویسے یہ جاتا تو گیارہ بیس گیگز بنا سکتا ہے لیکن اس نے آئی ایٹلیس سات گیگز بنا ہی ہے لیکن جو یہ بھائی ہیں انہوں نے چار گیگز کے بعد ہی آف کر دیا اس نے بھی چار گیگز کے بعد ہی آف بھی چار گیگز بنا ہی ہے اس کے کافی ایکٹیو ہو سکتا ہے یہ نیو سے دنیا ہے اپریل ٹوانٹی ٹو کا ہے اور یہ ستمبر ٹوانٹی ون کے ہی ہے تو زیادہ تر لوگ اپنی چھوٹی سے گلتیوں کی حجازے صرف ایک چھوٹی سے گلتی کے حجازے ہی ماتھار جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمپریشن نہیں بڑی رہتے کرکنے گا ہوتا تو وہ ہی ماتھار کے درمیان میں ہی جھوڑ دیتے ہیں اگر وہ اس گلتی بھی وہ خود کو صدھار لیں اپنی ٹوٹل ایٹیس ڈیارہ سات گیگز بنایاں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے ہیں کہ ہماری ایمپریشن کتنے بڑھ رہے ہیں ہر بھی چیک کریں کہ ایمپریشن بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے ہیں ایک گیگ کے اوپر اور مقاعدہ ایک انیلیٹکس ہوتی ہے اس کو دیکھیں اگر وہ گیگ کی انیلیٹکس میں نہیں بڑھ رہے تو اپنی گیگ کو آپٹیمائز کریں اس کے ٹائٹل کو صورت چینڈ کریں گے اس کی ڈسکرپشن کو چینڈ کر رہے ہیں ایمیج کو چینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جب ہر بھی آپ اس پروسیس کو دلاؤ رہے ہوں گے تو آپ کے جو فائیور ہے اس کے الگریتم کو ایک میسیج آئے گا کہ آپ ریگلر ایکٹیو ہیں وہ اپنی گیگ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں ٹھیک ہے یہ ایک بہت سی اچھا سیگنل ہے جو اگر فائیور کی اپنی گر حین Reporting cones میں جائے اس کو آپ کی جائے گیا تو آپ کی ایک اس کو آج سے آج سے رنک کروانے شروع کر دے گا ، اس کے بعد に آپ رکھے سکے ٹھیک کیں منائے اگر نہی کر سکے تو مرما پوشک Jahren میکسیمم رکھیں جس کو آپ ہینڈل کر سکے ہیں ٹھیک ہے تو اس ایک پروپلم کو آپ سول کر لیں اگر آپ سوشل میڈیا مارکٹر ہیں کیونکہ آپ سوشل میڈیا مارکٹر ہیں دیزائنر نہیں ہیں تو آپ کی ڈیزائنر اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے لیکن اگر وہ صحیح سے آرینج کیا ہوں تو زیادہ بیس ہو جائے گا جو ساکتے ہیں ابھی سوشل میڈیا مارکٹر ہے ایل بھی یور سوشل میڈیا مارکٹر اس نے کیا چیز دکھائی ہوئی ہے جو لوگوں کو اٹریک کر سکتا ہے گرنٹی کا ایک بیج دکھائی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا کہ ابھی اس سے کوئی بیج دکھائیں کیونکہ اکثر جو فائیور ہے وہ اس کو اللہ نہیں کرتا اور آپ کی گک کو بین بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی کمبینیشن دیکھیں کہ اس نے بلیک بیگراؤنڈ اور اس کے پر لیلو کجھے کمبینیشن دیا ہے وہ اس نے سوازے کر دیا تیکیور سوشل میڈیا گیم ٹو دنکس کی لیول اس کو جو یہ ٹائٹل ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی جو سوشل میڈیا اس کو ایک الگ لیول پر کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر اس نے گرافک ڈیزائن اور پوسر ڈیزائن کی چیزیں دی ہوئی ہے اور یہاں پر اس نے اسیو کی کیورڈ ریسارچ یہ کمپیٹریٹر اینالائیسز دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو اس کی کی ایمیج میں کہوں گا کیا خافیات تک اچھی ہے اگر نہیں بھی ہوتی تو یہ جو چیزیں لیٹ میں کریے اور جو یہ سی یہ ہے کہ جو نیکس لیول اور یہ سیٹسفیکشن یہ چیزیں بھی اس کو کافیات تک ایمپروف کر رہی ہے دیکھیں میں آپ کو مقصد ہوتا تو ہوں اس چیز کو سمجھنے کوشش کر رہا ہے جو دھم نیل کا جو مقصد ہے وہ ہے کلک لینا ٹھیک ہے دھم نیل کا مقصد ہوتا ہے کلک لینا جیتاں اچھا آپ کو دھم نیل اور ٹائٹل ہوگا لوگوں کے پین پائنٹس کو بتا رہا ہوگا زیادہ انپریشن کے ساتھ آپ کو کلک تھو ریڈ اچھا ہوگا میں آپ کے طرف آتا ہوں جس نے رائز ہینڈ کیا ہے آپ کی طرف آتا ہوں اس کو بات کر لوگ ٹھیک ہے تو میں اس ویبنار کو منی لے جائیں گے اس کے اندر میں آپ کو ایک ہی چیز بتانا چاہوں گا پہلی چیز اگر آپ مارکٹر ہیں تو مارکٹر ہیں یا کوئی بھی پرسن ہیں قامدر دیں ایک ہی چیز اچھا دیا ہیں اگر آپ کی دوسری punto کو بھی بنا سکتے ہیں اگر ایک دن میں آپ بھی بنا سکتے ہیں یا دائیں سا2 دید میں بنا کسال کیئکر بانیے ہیں آپ کو بھی نیا نہ کر پوشنگہ تو میں کہوں گا کہ سا دن میں سا سا دی لیل تaro دیا ہے اگر آپ مارکٹر ہیں تو اتنی زیادہ ڈیزائن کے پاس کو آپ فوکس نہ کریں بس آپ اس چیز پر فوکس کریں جو آپ کی جو گیگ کی ایمیج ہے وہ آپ کے کلائنٹ کو فوکس کرتی ہو اس سے مراد آپ کے کلائنٹ کو ایکزیکٹ جو ہے نام بتائے کہ آپ کی جو گیگ ہے وہ اصل میں کس سرویس کے سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ بعد میں اس پہلے کلک کرے گا آپ کی گیگ کی وجہ سے پھر ہی آپ کی پروفائیس آئے گا اچھا میں ایک چیز آپ کو سنگا دوں گا ساتھے دو پر میں اس کو پھلوں گا ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں آپ کی گیگ جتنی بھی اچھی ہے آپ کی پرائیس جتنی بھی اچھی ہے لیکن اگر آپ کی ایمیج خراب ہے تو پرسن یہاں تک آئے گا ہی نہیں آپ کا ٹائٹل صحیح نہیں ہے تو پرسن یہاں تک آئے گا ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی پہلا جو بیٹل فیلڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایمیج اچھا ہو تاکہ وہ کلائنٹ ایٹ لیسٹ اس پر کلک کر کے آ سکے اچھا اس سے بھی پہلے چیز ہوتی ہے کہ آپ کی گیگ کسی اچھے پی پر ون پر ڈو پر یا ایٹ لیسٹ ٹاپ فائف میں رینک کریں تاکہ آپ کو ایمپریشن مل سکیں ٹھیک ہے ایمپریشن ملیں گے پھر گیم آئے گی دھم نل کی اور ٹائٹل کی جب دھم نل کی ٹائٹل پر کلک ہو جائے گا اس کے بعد گیم آئے گی آپ کے ان آفرز کی اور آپ کی ڈسکیپشن کی ٹھیک ہے یہ ترتیب سے سب چیزیں آپ کریں گے اپٹیمائز کریں گے تو ہی آپ کو ایک صحیح معنی کی گروت ایزا بگلر بھی ملے گی ضرور ملے گی ٹھیک ہے تو یہاں تک میں نے ایک رینڈم گک کا کر لیا ہے اگر اب کسی نے ڈالا ہوگا چیٹ میں تو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں تو رائز ہینڈ والا یوزر تھا اس کی طرف جاتے ہم صرف ایک منٹ دے مجھے اوکے تو جو رائز ہینڈ والا یوزر ہے ہم اس کی طرح آ جاتے ہیں تو رائز ہینڈ رائز ہینڈ کس کا تھا محمد وقاس کھان تو محمد وقاس کھان کیا آپ تیار ہیں محمد وقاس کھان میں نے آپ کیوں انمیوٹ کر دیا ہے تو آپ خود سوال بھی کر سکتے ہیں اور اپنی گیٹ شیئر کرنا چاہے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہے ہیں تو ابھی پوچھ لیں پھر دس منٹ بعد میں اس لیبنار کو انڈ کر دوں گا اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم personalized اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم کسیم کی سرویسز دے رہے ہیں تو یہ مطلب اگلہ بندہ یہ نہیں کہی گا کہ بھائی بی پروفیشنل اندھان سکیل تو مطلب یہ جو اگلہ بندہ اس میں کی کسیم کی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب یہ کیا اس میں کسیم کا اچار بنایا ہوئے ہر چیز کو مطلب اللہ دلہ لگیز بنائے ہوئے ہیں اس کو کام آتا ہے یا نیتا تو مطلب ایک ہی جو آپ کو سرویسز دے رہی ہیں وہ ایک ہی سکیل میں چلے نا جو سکل آپ کے پاس ہے اس کے فائدہ بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہیں ٹھیک ہے فائدہ اور نقصان میں اگر میں سمجھاؤں تو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو جنرل ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آلموس ہاں علاج کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو سپیشلیسٹ ہوتے ہیں سپیشلیسٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں بشا کہ وہ آئی سپیشلیسٹ ہے یا یا سپیشلیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ پرسن اپنی گیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ جنرل ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے جو پرسن اس کا فائدہ نقصان ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اکثر کلائنٹ جنہیں ایک سپیشلیسٹ چاہیے ہوتا ہے وہ اس کو شاید سیلیکٹ نہ کرے ٹھیک ہے لیکن جو کوئی کچھ کلائنٹوں کو یہ ایک سمال لوگ میسیج جائے گا اس کی اتمنی گیس کی وجہ سے کہ یہ ایک پرسن ایک فیلڈ میں نہیں بہت ساری فیلڈ میں ایکسپارٹ ہے یعنی کہ کوئی زیادہ ہی اچھا لیول کا پرسن ہے ٹھیک ہے ایک یہ میسیج بھی جائے گا اور دوسرا جو سپیشلیسٹ ہوتا رہا ہے وہ اس کو سیلیکٹ نہیں کرے گا اچھا میں آپ کو سجیسٹ ہی کروں گا کہ اگر آپ نیو سے لگیں تو آپ پہلے ایک ہی فیلڈ کو لے کے چلے کہ اگر آپ سوشل میڈیا مات کر رہے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کو ہی لے کے لکھ رہے ہیں باقی چیزوں پر فوکس نہ کر رہے ہیں جب آپ کا ایک لیول بن جائے لیول ڈو اس کے بعد اگر آپ ایڈیشن کرنا چاہیں اور سکل کا تو اس صورت میں آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں اچھا سر اس میں ایک اور بات ہو رہا ہے اگر آپ کو ایک اور سکل آپ کے پاس ہے یہ آپ نے سیکھ لیا سپورٹ تو آپ اس کے لئے مطلب کوئی علیہ دیسا چلیں فائیور پہ چھوڑ دیں اور بھی کافی ساری مطلب ایسی جو فریلانسنگ والی لیف سائٹ سے آپ وہاں پہ کسی ڈیفرنٹ نام سے آپ اپنے اپنا بنا لیے پروفائل وہاں پہ آپ سرویسز دیں کیونکہ یہ ضروری تمہیں کہ فائیور ہی ہو آپ پر کیا فریلانسز وزارہ یا باقی جو ہے گرو ڈاٹ کام سیو پر بھی ہیں کیونکہ یہاں اس حد تک میں نے سنا ہے کہ اگر آپ چیز کی ایک سرویسز دے رہے ہیں تو اگر پہ جا کے اس ہی مطلب آپ کی یوزر نیم پہ سرچ کرتے ہیں دوسرے سائٹس کے اوپر تو وہاں پہ بھی اگر آپ بھی وہ آ سکتی ہے تو یہاں تک بھی وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں پہلی چیز کہ آپ آپ نے کہا کہ جب اگر آپ کچھ اس نئی سکل سیکھ لیا آپ نے تو پھر آپ کسی اور پر پہ جائیں آپ بھی یہ کر رہے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ تو بھی آپ ایک سے زیادہ پلیٹ فارم کے پر جائیں ایک ساتھ ٹھیک ہے اور نام بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے نام بھی ایک ہی رکھیں اپنا کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہو لگے ہیں اور وہ پلیٹ فارم ہو لگے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کا الگ برینڈ بنے گا اس میں آپ کا الگ برینڈ بنے گا لیکن اگر وہ سیم نائم سے ہو تو وہ ایک اچھا سنگل جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی کام پر بلکل بیس چیز یہ ہے کہ آپ ایسا نیو سیلر بھی آپ فرک کو بھی ٹرائے کریں آپ ویلانسر ڈاٹ کام کو بھی کریں ویلانسر ڈاٹ کام کو بھی کریں تو ویب سائٹ بہت ساری ہیں آپ اپنی کیڈگری کے لیاز سے سیلیک کریں اس کیڈگری کی جو ٹاپ کی ویب سائٹ ہے ہوں فائیور اس وقت ایزی ایک پلیٹ فارم ہانا جاتا ہے ایک نیو سیلر بھی فائیور کے پر کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ صحیح انداز میں کام پڑے دو اگر وہ صحیح انداز میں کام پڑے دو مطلب ایک ہے کہ اب نیو سیلر ہیں تو آپ کو مندبینی جلدی آپ کو پتہ نہیں آتا ہے آرڈ تو اس میں اسے کچھ مطلب ایسے ہوتے ہیں کہ پرچیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو آرڈ وہ ایک الگ لیویل کینا سٹریٹیجی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ لیں جب آپ کو کچھ بھی نہیں مل جانا اس صورت میں آپ یہ یوز کرنا چاہے ہیں تو وہ بھی آپ پر اوپر انداز میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ کریں کیونکہ آرموسٹ اگر آپ ایک صحیح انداز میں گیم چلا کھیل رہے ہیں صحیح انداز میں تو آپ کو پاس سات دن میں یا حد دو دنوں میں آپ کو ایڈلیس کسٹومرز کی ریچ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے آپ کسٹومر اکثر آ بھی جاتے ہیں آپ کو نیو سیلر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کی گئی کرتے ہیں اگر اور صرف یہ نہیں کہ آپ نے ساتھ ایک 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 اوڈلر لگوانے ہیں ہر گیک اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ ریٹ کریں جو گیک آپ کی اچھی ہے اس میں اگر اوڈلر لگوانا چاہے تو پھر اس وقت لگائیں یہ نہیں کہ اپنے ہر گیک کے اوڈلر لگوانے ہیں تو حکاس کھان صاحب کوئی اور سوال ہے یا ہم کسی نیکس پارٹسپیلٹ نیکس پارٹسپیلٹ تو احمد چوہان صاحب تو احمد چوہان صاحب تو احمد چوہان صاحب کیا آپ کو ہم آپ کے مائک کو میں نے اون کر دیا ہے مائک ہی نہیں ہے شاید تو اپنے چیٹ میں اپنے پروفائل کے لنکیں بھیجے ہم اسے اوپن کر لے کریں اور آپ چیٹ میں ہی پوچھتے رہے ہیں آپ نے اپنے پروفائل کے لنکیں نہیں بھیجا شاید غلط کر دیا ہے کچھ چوہان 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 پروفائل پر آگئے ہیں اپنے سکتمبر سوری اگست ٢ونٹی ٹو سے جوائن کیا ہوا ہے آپ کی ڈسکریپشن کافی زیادہ ان پروفیشنل ہے پہلی چیز آپ نے اپنی ساری سکلز کی یہاں پر چیزیں منشن کی ہوئی ہیں چیز تو یہی ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ کوئی ایکٹیوی نہیں ہے تو کیا چیز آپ سیل کر رہے ہیں یہاں پر تو آپ میسیج میں چیٹ کے اندر بتائیں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے آپ کو کیونکہ تو احمد چوان صاحب اگر آپ سوئے ہوئے ہیں تو سو جائیں اور بھی سو جائیں ٹھیک ہے تو کسی اور پرسن کا اگر کوئی سوال ہے کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہماری جو ہنڈر پرسنٹ کوشش ہے وہ ہمیں کیسے پچھلے گا کہ ہم نے ہنڈر پرسنٹ کوشش کی ہے بے شک ہو فیلانسی ہو یا آپ بھی کوئی سکیل کی چیز ہو یا کوئی چیز بھی ہو تو دیکھیں ایزم اس لیے میں آپ کو اتنا جاؤں گا کہ صرف کمیش میں معاف ہم ہے کہ حضرت علی سے کسی نے یہی سوال پوچھا تھا سیم کہ حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت جنابہ ہم نے کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اپنی ہنڈر پرسنٹ کوشش کر دی ہے تو انہیں ایک سب سے بیسٹ اگزیمپل دی تھی وہ ہی اگزیمپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اپنا ایک ہاتھ جو ہے نا اٹھائیں اس پرسنٹ اٹھا لیا پھر آپ نے کہا کہ دوسرا ہاتھ بھی اٹھاؤ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا لیا ٹھیک ہے پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اپنا پاؤں اٹھاؤ اپنا ایک پاؤں اٹھا لیا اب حضرت علی نے فرمایا کہ اپنا دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ اگر سہارے کے اپنی دوسرا پاؤں بھی اٹھانا یہ پاسیبل ہے وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اسی پرسن نے بھی یہی کہا کہ اب تو میں حضرت اس سے زیادہ میں دوسرا پاؤنڈ نہیں اٹھا جاتا جب میں دونہ ہاتھ اٹھا ہے میں ایک پاؤنڈ ہے وہ تیس چوتھا پاؤنڈ نہیں اٹھا جاتا یہ کہ تو حضرت حضرت نے فرمایا کہ یہی آپ کی ہنڈرڈ پرسنڈ کوشش ہے آپ اپنی ہنڈرڈ پرسنڈ کوشش کریں گے تو اس کے بعد اللہ پر وہ یقین رہے کہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنڈ کوشش کر لیا اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ میں یہ دکھائے گا اپنے کرش میں لیکن ہم اگر ہنڈرڈ پرسنڈ کوشش نہ کریں ہم کہیں گے ہمیں سب کچھ مل جائے جو ہم چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کوشش کرنی ہوگی اس کے بعد اللہ میں یہ کے پر یقین رکھنا ہوگا تو ہم اپنی اس میٹنگ کو کلوز کرنے والے ہیں اور وقاس خان آپ نے بھی دعا سے اپنا لنک بھیجتے چاہتے ہیں اپنے جو یوزر نیم ہیں وہ بھیجیں وقاس خان تو ہم لاسٹ اس آپ کے پروفائل کو دیکھ کے اور چلے جاتا ہے سیم پر مجھے کوئی بھی شو نہیں ہو رہی اب اس کی وجہ یا تو آپ کی دی ایکٹیویشن ہے آپ کی فائلیں ہیں یعنی کہ آپ کی جو گیگز ہیں وہ ایکٹیو بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے فوکس آن کسٹمر ساتسپیکشن ٹائٹل آپ کا ٹھیک 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 ہے ممبر ممبر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے مائی ٹونٹی وان ایلو وقاس کاان یہ ہے وقاس کاان یہ ہے ممبر لگ رہے ہیں ممبر لگ رہے ہیں ممبر لگ رہے ہیں لگ رہے ہیں اگر کسی کا نام مقافہ فرائب کا ہے تو وہ اس لئے بھی ہے لیکن تو بیس ہو جائے گا لیکن یہ کافیان تک آپ نے کلیر کیا ہوا ہے اپنے چیزوں کے بارے میں ایکسپریئنس کے بارے میں ٹھیک ہے یہ کافیان تک ایک اچھلی ڈسکرپشن ہے اور سکلز بھی آپ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ساتھ سے اسو کے ساتھ سے ایمازون ایسیو کے ساتھ سے جیسے کہ میں نے سجیس کیا کہ اگر آپ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک سکلز کے پر رہے ہیں اگر سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا ہی رکھیں یہاں پر بھی ٹھیک ہے اس کے لئے آپ سے گیک بنائے ایکٹیو گیک بنائے شاید آپ کی جو گیک ہیں یا تو ٹرافز میں ہے یا پھر ڈلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ گیک بنائے اس کے بعد ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش کر رہے اگر آپ نے ساتھ کے ساتھ گیک بنائے اور ایک دن میں ایک گیک بنائے اگلے ساتھ دیں اگر آپ سوشل میڈیا جاتے ہیں کیونکہ فائیور بنائے تو آج سے کیا دبائی سے تیس سے آپ سٹارٹ کر رہے ہیں اگلے ساتھ دن آپ نے اپنی پہلے گیک کی بھرومنس چیک کرنی ہے اس کی کیا بھرومنس ہے اگر اس کی صحیح سے اس کو نہیں مر رہے امپریشن وغیرہ نہیں مر رہے تو اس کو دبائی سے اپروب کر رہے ہیں نیکس دن دوسری گیک کو اس طرح سے ساتھ ساتھ اپروب بھی کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ اپریشن میں فرق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور اس چیز کی جو آپ یہ اکٹیوٹی کریں گے پہلی دن میں جو سب پہلے جب کیک بنائیں گے اس میں ہی آپ کو زیادہ ٹائم لگے گا اس کے بعد آپ کو چند چند میٹ دے رہے ہوں گے اور آپ ایٹلیس ایکٹیو رہیں گے فائیور کے اوپر بہت ساتھ میں جو ہے نا اگر آپ ساتھ ساتھ ٹرائے کرتے رہیں گے فیسو گروپس کے پر فائیور کے اوپر سوری اپر کے اوپر دوسری پریٹ فارم کے پر وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ یہ ایکٹیو رہیں ایکٹیوٹی دکھائیں اپنے ہندے پرسنٹ کوشی کریں انشاءاللہ بگنر بھی بغیر کسی فیک اور بھی آپ کو لازمی طور پر سکسس ملے گی لیکن اس وقت ملے گی جب آپ اپنے ہندے پرسنٹ کوشش کر چکے ہوں گے تو چلیہ یہ اس ویبنار کو ہم اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویبنار کے ساتھ دکھتے کے لیے اللہ حافظ